لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتھ میں آسمان کی طرف گئے فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصى کی طرف لے کر گئی اس میں بہت سارے حکمتیں تھی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مہراج میں کیا حکمتیں تھی اس پر انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی بھیان کروں گا فیلحال ایک مختصر بات یہ کہ میرے پاس مسلسل میسجز آ رہے ہیں لوگوں کی کالز آ رہی ہیں کہ حضرت عبادت کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور روزے کا ٹائم کب ہے صبح و سادق کتنے بجے ہیں ایسی ایسی باتیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ نہ صرف یہ کہ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے دن کا روزہ ثابت نہیں ہے بلکہ یہ جو ستائیس کی رات ہے ایک رجب کی اس رات کا مہراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے اتنی بات ہے اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتھ میں آسمان تک لے کر گئے لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اس میں بڑی حکمت تھی کیونکہ اسلام میں وہ چیزیں جن کا عاملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں وہ تاریخیں جن کا عاملی زندگی سے تعلق نہیں ہیں ان تاریخوں کو عام طور پر محفوظ نہیں رکھا جاتا آپ صحابہ کرام کی اگر صیحت دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو اس میں نظر آئے گی اس کی مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفاد یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے دعوے ہی دعوے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلا تاریخ تھی فلا تاریخ تھی بات یہ ہے کہ کوئی ایک تو حدیث ہولی چاہیے جو محدثین کے میار کے پوری اترتی ہو کوئی یہ بھی حوایت نہیں ہے ظاہر ہے یہ تو ہونی سکتا کہ اتنا بڑا دن صحابہ کرام کی یادات سے اجھل ہو گیا ہو معلوم یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو یاد بنے کے باوجود صحابہ کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی وفات اور پیدائش کا دن جو تاریخ ہے وہ آگے امت کو نہیں بتائی کیونکہ اس میں عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے اس میں ہمارے جو کرنے کے کاموں سے مطالب دن تھے وہ بتائیں ہمیں بتایا ہے کہ یکم شوال کو عید الفطر ہے کیونکہ اس میں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہیں کرنے کے روزہ نہیں رکھنا اور دن خوشی منانی ہے عید کی نماز ہے دس زلحجہ کو دس گیارہ بارہ یہ تین دن عید الفطر کے ہیں اس میں ہم نے قربانی کرنی ہے روزہ نہیں رکھنا نو زلحجہ بتایا گیا یہ حج کا دن ہے اس طرح کتنی کی تاریخیں ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے یعنی کچھ ہمیں اس میں کرنے کا یا کچھ نہیں کرنے کا حکم دیا گیا وہ عام طور پر بتائی جاتی ہیں اور بعض تاریخیں ایسی ہیں جو مبہم طور پر بتائی گئی ہیں جیسے رمضان کے آخری عشرے میں لیلت القدر ہے اس کا اتنا تقریباً تعیم کر دی گئی ہے کہ آخری عشر ہے تاکہ آخری عشرے میں عبادت ہو سکے لیکن جن چیزوں کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے کوئی اس میں تو نہ کچھ کرنے کا حکم ہے نہ نہ کرنے کا اب جیسے میراج کی رات اگر واقعاً ستائیس رجب ہوتی تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی صحابہ اکرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ آئی اس بارے میں کوئی ایک بھی کوئی روایت مستند نہیں ہے کہ نبی نے رات کو عبادت کا حکم دیا ہو یا دن میں روزے کا حکم دیا ہو تو اب چونکہ اس کا عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے اس لئے صحابہ اکرام نے یہ تاریخ بھی آگے امت کو نہیں بتائی اگر بتائی ہوتی تو ہم مطالبہ کرتے ہیں جو لوگ ٹیلیویزن پہ اور اس موضوع پر بیانات کر رہے ہیں اور یہ سستائی سے ہی رات ہے اور اس رات یہ ہوا تھا اور اسی ہوا تھا تو بھائی کوئی ایک روایت پیش کریں کوئی ایک حدیث پیش کریں اسلام الحمدللہ مخلوش تو نہیں ہے ہم یہودوں نصارہ کی طرح تو نہیں کسی بھی کتاب میں کوئی چیز ان کے پادریوں نے لکھ دی تو بس اٹھا گیا اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا ہمارے پاس اسماع و رجال کا مستقل اتفن ہے ہمارے پاس صحای سستہ ہیں ہمارے پاس حدیث کی اور درجنوں کتابیں ہیں اور پھر ان کو پرکنے کا مہیار ہے کوئی تو کوئی تو روایت بتائی جائے جو محدثین کے مہیار پر پوری اتر رہی ہوں کوئی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس رات کی تعلیم میں بہت اختلاف ہوا ہے علماء نے تقریباً چھتیس اقوال نقل کی ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آسمانوں پر گئے تھے وہ کون سی تعریف تھی اور کس سال میں ہوا یہ واقعہ چھتیس اقوالیں چھتیس اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی آثینٹک کوئی مستند بات نہیں ہے اس بارے تو اس لئے یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر جائے تھے مہینہ بھی متعین نہیں اس لئے یہود و نصارہ کا جو طریقہ تھا کہ غیر مستند چیزوں کو دین میں داخل کرتے کرتے دین کا حلیہ گھاڑ دیا ہمیں اس راستے سے اچھتناب کرنا چاہیے مسلمان من کے رہنا چاہیے اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ رات کب تھی بس مہراج کے واقعے میں جو ہمیں اسبات ملتے ہیں ان اسبات پر غور کرنا چاہیے وہ اسبات انشاءاللہ میں پھر کسی بیان میں بیان کروں گا علماء بیان کرتے رہتے ہیں ہم اگر نہ بھی بیان کریں تو علماء کے بیانات میں اس کا بہت تذکرہ ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے باقی رہا اس راست کو کھانا پکانا اور یہ سب چیزیں تو مسلمان آج کل کھانے پکانے کے معاملے میں آپ کو بتائے کہ بہت آگے ہوتا ہے حالانکہ شریعت میں کھانا پینا ویسے بھی کوئی زیادہ اس کی حوصلہ اوزائی نہیں ہے اس سے انسان موٹا ہوتا ہے لین زیادہ آتی ہے دین دنیا کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے کھانا ضرورت کے لیے کھانا چاہیے لیکن بہانے تراش کیے ہیں ہم نے آج سب برات کا حلوہ ہے تکلق سستائی سجب کا اور کونوں کے ایک الگ دشیں ہوتی ہیں تیجے چالیس میں کی الگ دشیں ہیں میں صرف لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں حقیقہ سنت عمل ہے لیکن چونکہ اس کا کھانے پینے سے تعلق ہے لہذا اس سنت کو ہری زندہ کرتا ہے کھانے پینے والی سنتیں آج کل بہت اچھی لگتی ہیں مسلمانوں کو اور چلو حقیقے میں ثابت تو ہے نا بگرا کاٹنا یہاں تو ثابت ہی نہیں ہے محراج میں اور کونوں میں اور ان سے چیزوں میں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جس کا ذہن بدتی ہوتا ہے یعنی ذہن میں مزاج جس کا بدتی ہوتا ہے وہ پوری بدت نہیں چھوڑتا چھوڑتے چھوڑتے بھی کچھ نہ کچھ رہی جاتا ہے تو بہت شلوگ ہیں پندرہ شابان کو حلوے مانڈے کرتے ہیں ان کو سمجھا سمجھا کے منع کر دو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے قبول کر لیں گے دوسروں کی طرف سے کھانا آگیا خود نہیں پکائیں گے تو بھئی جب غلط ہے تو قبول کرنا بھی غلط ہے تو اسی طرح سسائش رہے جب کوئی کھانا وانا پکانا ہے یا عبادت کرنا یہ غلط ہے تو ساری غلط ہے جو روزانہ عبادت کرتا ہے وہ معمول کے مطابق عبادت کرے جو روزانہ عشاء کی نواز پڑھ کے سو جاتا ہے وہ فجر میں اٹھتا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات اجاب کی جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس محید سے بچھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بندور ہوئی اور آپ بائیس رجب کو وفات فرمائیں یہ آج گر جو شیعہ نے امام جعفر صادق کے نام پہ کونڈے بناتے ہیں کھانے بناتے ہیں یہ اصل میں امام جعفر کا ایسے کوئی تعلق نہیں امام جعفر تو بائیس رجب کو فوت ہی نہیں ہوئے اصل میں یہ مغض معاویہ ہے وہ حضرت معاویہ کی موت پہ خوشی بناتے ہیں اور کونڈے بنا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں